اب یہ جو خالہ ہیں انہوں نے اس کو آواز دی حسنہ یہاں ہوں اسلام علیکم بارے حسن آرہ چلی تو آئی لیکن نہ سلام نہ دعا ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ اسی حالت میں دور خالہ سے لپڑ گئی خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو شوخی یعنی شرارت اور کھنرنڈرہ پرن کرتی ہو حسن آرہ نے کہا اس سنبل چڑین نے فریاد کی ہوگی اب وہاں پر ایک اور کوئی نوکرانی کام کر رہی ہوگی اس کو کہا کہ اس سنبل چڑین نے فریاد کی ہوگی یعنی دعائی دی ہوگی یہ کہہ کر خالہ کی گوش سے نکل لپک کا سنبل کا سر کھسوٹ دیا یعنی بال لونچ لی ہے بہتیرہ خالہ آئیں آئیں کرتی رہی لیکن ایک نہ سنی شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مقاطب ہو کر بولی بوا سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسقے کوئی استانی رکھو شاہ زمانی بیگم اوہی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے دھنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے کہ بعض قد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے قریب ہی ہے لیکن آپ اسے دور دور کہیں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ تو مجھے ملی نہیں رہی لیکن وہ ہے آپ کے پاس ہی تو انہوں نے یہ کہاوت کہی کہ دھنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں خود تمہارے محلے میں مولوی بحمد فازل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے سلطانہ کیا بولی سلطانہ یعنی اس کی ماں بولی مجھ کو تو آج تک اطلاع نہیں ہوئی دیکھو میں آدمی پھیجتی ہوں یہ کہہ کر اپنے گھر کی دیاروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں باجی اممہ کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑی لکھی ہیں دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ مانی جی ہوں مولوی صاحب کے گھر آئیں محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی یعنی سلام دواؤں ان سے کی اب یہ ازغری کے گھر آئیں ہیں ازغری کا جو سسرال ہے اب مانی جی نے ان سے کہا تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہیں محمد کامل کی ماں نے جواب دیا کوٹھے پر ہیں کوٹھے یعنی اوپر والے مرلہ جو مرلہ کلاتا ہے پرانے زمانےوں سے کوٹھا کہتے تھے انہیں کہا کوٹھے پر ہیں مانی جی بولی میں نے میں ان کے پاس اوپر جاؤں بیانت النساء بہو صاحبہ یہیں آ جائیں گی تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا کیونکہ اسک کی نماز پڑھ کر ازغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور اشاد دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی ازغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کی تعلیم کرانا منظور ہے بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا ازغری دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں لیکن کیا کروں نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے مانی جی نے تنخہ کا نام تو نہ لیا لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ بات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں ازغری نے کیا جواب دیا یہ سب ان کی مہربانی ہے ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے زیبا یعنی موضوع ہے لیکن ان کے زیر سائیام غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا یعنی اس نے اس طرح کی بات یہ کہی کہ ہمیں ان دوام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یعنی جو اتنی بڑی ریاست ہے ان کی تو یہ زیبا تو دیتا ہے کہ انہوں نے اتنی موضوع بات کی لیکن یہ ہے کہ ہم غریب بھی یہاں پر پڑے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا اللہ تعالی ہمیں کھلا رہا ہے یعنی ہمجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں اگر تنخہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملے گی ازغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی یعنی لٹو ہو گئی یعنی عاشق ہو گئی کہ واقعی استانی جی تو بہت بہترین ہے ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھی ہوئے تھے مگر ازغری شستہ تقریر سن کر دم ہو گئی اور معذرت تھی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا شستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے صحاف اور امدہ گفتگو تو یہ تو اس کے اوپر عاشق ہو گئی غرض مانی جی رخصت ہوئی اور وہاں جا کر کہا بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھوں استانیوں کی ایک استانی ہے جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے ہوا لگ جانے سے عدب پکڑے اس کی صورت دیکھنے ہی سے بندہ جو ہے اپنے اندر تمیز و تحضیب لے آئے گا پاس بیٹھے گا تو انسانیت سیکھے گا دوسروں کے لیے ہم دردی اس کے اندر پیدا ہوگی انسانوں والی کیفیات پیدا ہوں گی سایہ پڑ جائے گا تو سلیقہ سیکھے گا اور ہوا لگ جائے تو عدب پکڑے لیکن نوکری کرنے والی نہیں تحصیل دار کی بیٹی ہے یعنی صوبے دار کی ایسیچو کی اس کا محقبہ ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے ایسیچو کے لاتا ہے تو تحصیل دار کی بیٹی ہے رئیس لاہور کے مختار کی بہو ہے یہ پورا منظر پیش کر رہی ہے منظر نگاری ہو رہی ہے گھر میں ماما نوکر ہے دالان میں چاندنی بچھی ہے یعنی جیسے ہم سہن میں داخل ہوتے ہیں یا کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں تمام کمروں کے دروازے کھل رہے ہوں اسے کہہتے ہیں دالان لمبا اور بڑا کمرہ تو دالان میں چاندنی بچھی ہوئی ہے چاندنی کہتے ہیں سفید چادر کو سوزنی گاؤ تکھیہ لگا ہے یہ پرانے زمانے میں اونچے گھرانے جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کا رہن سہن دکھایا جا رہا ہے سوزنی گاؤ تکھیہ لگا ہے سوزنی کہتے ہیں روح سے بھرا بیل بوٹے والا کپڑا تو ایسے گاؤ تکھیے ہیں جس کے اوپر بیل بوٹے بنے رہے ہیں اچھی خوش گزران زندگی بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے یعنی خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں انہیں نوکری کوئی پرواہ نہیں انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے شاہ زمانی بولی سچ ہے بوا سلطانہ تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی مانی جی لیکن وہ تو ایسی آدمی کے مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں آ کر مانی جی بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا سلطانہ کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی قباہت کا مطلب ہے خرابی وہاں بھیج دینا یعنی اس میں کیا خرابی ہے سلطانہ خیر حسن آرہ وہیں چلی جایا کرے گی اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرہ کو لے کر ازکری کے گھر آئیں دونوں بہنوں نے ازکری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجئے اب ازکری کیا بول رہی ہے دیکھیں اس میں بھی کتنا چھانداز ہے اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے مگر جو چار حرف گزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنی مقدور بھر دریغ نہ کروں گی مقدور بھر کا مطلب ہوتا ہے طاقت بھر جتنی میرے اندر طاقت ہے جتنی میرے اندر قدرت ہے دریغ نہ کروں گی یعنی کوتائی نہیں کروں گی کوئی کمی بیشی نہیں کروں گی یہ واقعی جس کے اندر تعلیم اتری ہوئی ہو اس کا رویہ اور ذرف والا ہو جاتا ہے تو جو ایک تعلیمی آفتہ شخص ہوتا ہے اور اس کو دین کی بھی سمجھ ہو اپنی کتاب سے جڑا ہوا ہو یعنی اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا ہو اور صحیح تعلیم حاصل کی بھی ہو اس کا رویہ اسے انداز کا ہوتا ہے جیسے اسغری نے کہا اس نے کیا تھا اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے علم تو لا محدود ہے وہ تو کوئی بھی شخص کتنا بھی حاصل کر رہے وہ کم ہے تو اسی طرح اس نے یہ بات کہی کہ مجھے کیا آتا ہے مگر جو چار حرف میں نے سیکھ لیے جو چار الفاظ میں نے سیکھ لیے تو اسے میں بتانے میں کوئی دریغ نہیں کروں گی چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اسغری کو اشرفی دینے لگی اسغری اس کی کچھ ضرورت نہیں بھلا یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں سلطانہ استغفراللہ پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا مو ہے مو یہاں پر کامتبہ حیثیت ہے کیونکہ یہ زندگی سوارنا صرف دنیا کیلئے نہیں ہوتی ہے یعنی کوئی شخص کسی کو تہذیب تمیز تعلیم یہ چیزیں سکھائے گا یہ کہ وہ صرف اس کی دنیا نہیں بنا رہا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی تیار کر رہے ہیں تو یہ جو اماؤنٹ ہوتا ہے یہ جو پیسہ دیا جاتا ہے یہ اس کا بدل نہیں ہے جو شخص کسی کو تعلیم دے تو یہ پیسہ اس کا بدل نہیں ہوتا ظاہرے ہر ایک کے پیٹ لگا ہے تو ایک اماؤنٹ سیٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنا جو ہے اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم اتنا اسے پڑھا دیں گے تعلیم جب ہم کسی ایک سے حاصل کرتے ہیں تو اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ تو قیامت تک جائیں گے تو اس کا کیا بدل ہو سکتا ہے اس کا بدل تو صرف صرف کون دے گا اللہ ہی دے گا ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ کو پڑھوائی دیں بسم اللہ کی مٹھائی ہے عزقری ہاں شروع تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں تبرک کا مطبط ہے برکت کے لیے تقسیم کی جانے والی چیز سواہ شرفی کیا ہوگی بچوں کا مو مٹھا کرنے کو سیر آدھ سیر مٹھائی کافی ہے یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا وہ قاب بھر کر نکتیاں لائی اب یہ جنوکرانی ہے وہ نکتیاں جو ہے وہ قاب بھر کر لے آئی عزقری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسنارہ کو دی پھر قاب کا مطبط ہے تھالی دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹو غرض دنیا سازی کی باتیں ہو ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور حسنارہ کو عزوری کے حوالے کر گئے ماخوز از مراکل اروز تو یہ تھا آپ کا سبب عزقری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا چلیں اب مشک کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے دردزیل سوالات کے جواب دیجئے الف فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھی ان کے نام بتائیے اب دماغ میں لے کر آئیے کیا تھا جواب اس کا جی فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں تھی جمال آرہ اور حسنارہ بے کیا ہے سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی جی سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ ان کی بیٹیاں تھی اس میں حسنارہ بہت بدتمیز بدتہذیب بدلحاز تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی اس کی نسبت تیہ ہو چکی تھی ایک اچھے گھرانے میں اور وہ اس لیے پریشان رہتی تھی کہ وہ اپنی سسرال جا کے کس طرح تمام چیزوں کو سمحا لے گی اسی فکر نے ان کو رنجیدہ کیا ہوا تھا سوال نمبر جیم ہے حسنارہ مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی بتائیے اب کیسی تھی حسنارہ مزاج کے لحاظ سے بدتمیز بدتہذیب نہ ماں کا لحاظ کرتی تھی نہ بڑی بہن کا عدب کرتی تھی اور یہاں تک کیا اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرطی تھی اور ڈال کیا ہے شاہ زمانی بیگم نے حسنارہ کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا کیا مشورہ دیا تھا شاہ زمانی بیگم نے حسنارہ کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو مشورہ دیا کہ اسے کسی اچھی استانی کے پاس بٹھا دو تاکہ وہاں سے کچھ تعلیم و عدب سیکھے اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ تمہارے ہی محلے میں محمد فازل کی جو چھوٹی بہو ہے بہت پڑی لکھی صدیقہ مند باعادب اس کے پاس بٹھا دو ازغری نے حسنارہ کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا ازغری نے حسنارہ کو پڑھانے کے لیے اپنے ہی گھر پر بلایا تھا اب ہے سوال نمبر دو درزیل میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے الف کیا ہے فتح اللہ خان نے ان دور میں عملہ خریدی نمبر ایک کیا ہے سیکلوں روپے کی نمبر دو ہزاروں روپے کی نمبر تین لاکھوں روپے کی نمبر چار اربوں روپے کی کیا جواب صحیح ہے ہزاروں روپے کی شاہ زمانی بیگم اتری کس سے اتری تھی پالکی سے رکشے سے بگی سے گھوڑے سے کس سے اتری تھی پالکی سے محمد فازل کی چھوٹی بہو تھی کامچور کاماقل عمر رسیدہ پڑی لکھی جی پڑی لکھی سلطانہ بیگم چلتے ہوئے ازغری بیگم کو دینے لگی اشرفی بریانی کپڑے مٹھائی کیا دینے لگی اشرفی ہے ہے دیانت قاب میں بھر لائی کیا بھر لائی نکتیاں اشرفیاں کھیر روٹیاں کیا بھر لائی نکتیاں سوال نمبر تین ہے درزل کولم علف کو کولم بے سے ملائی ہے جمال آرہ اور حسن آرہ کا باپ کون تھا آگے گوالے کولم میں دیکھئے جی فتہ اللہ خان سلطانہ کی بہن کون تھی شاہ زبانی بیگم محمد کامل کی بیوی ازغری ازغری کی ساس یہاں پر دیانت النساء لکھا ہوئے لیکن دیانت النساء تو کام کرنے والی عورت تھی یعنی وہ ان کی گھر کی نوکرانی تھی کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے نکتیاں جو ہے ازغری نے کس کو کہا تھا کہ جا کے بچوں کو باٹا ہو دیانت النساء کو کہا تھا تو اپنی ساس کو تو نہیں کہا سکتی تھی تو یہاں تھوڑی سی مجھے مسٹیک لگ رہی ہے یہ اصل میں ازغری کی ساس کا نام تو ادھر کہیں دیا ہوا نہیں ہے دیانت النساء جو یہاں پر دیا ہوا ہے تو یہ آپ الف کولم میں لکھ سکتے ہیں کہ گھر کی نوکرانی تھی یعنی ازغری کے گھر کی نوکرانی تھی اچھا اس کے بعد ہے فتح اللہ خان کے بڑے بھائی کیا نام تھا ان کا حکیم روح اللہ خان اب ہے سوال نمبر چار درزل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھئے دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رن سے خالی نہیں اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے اس میں ڈپنی نظیر احمد بہت اہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو وضاہ سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قرنج میں مبتلا کیا ہے ہر ایک تکلیف میں مبتلا ہے کوئی بھی فرد بشر یعنی کوئی بھی انسان غم سے خالی نہیں ہے اسے کوئی نہ کوئی غم لہاک ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائیں ہر وقت خوشیاں رہیں ہر وقت ہر چیز وہ ہمیں عیش و آرام کی ملتی رہے اور ہوتا ہے یہ کہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے یا میری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اچھا نکل رہا ہے وہ پھر یہ بھول جائے گا کہ اصل رحمت کس کی ہے کس کی وجہ سے یہ سب کچھ مل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی رنج ہمیں لاحق رہتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعاوں کی قبولت کے طلبگار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت رجوع میں رہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے گرگر آتے ہیں جب بھی کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرتے ہیں اس لیے کہ ساری طاقت و قدرت اس کی ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے اگر ایسا نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے اور یہاں پر آپ کے سبب میں ڈپٹی نظیر احمد نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سلطانہ کے پاس ہر چیز وہ اثر تھی دنیا کا سارا عیش و آرام ان کے پاس تھا لیکن انہیں کیا غم رہت تھا ان کی بیٹی تمیزدار نہیں تھی نہ صلیق امن تھی بد تہذیب تھی اس کی وجہ سے وہ رنج میں رہتی تھی اور انہیں یہی فقر لاحق تھی اب بے ہے ڈھنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں یہ محاورہ کب استعمال ہوتا ہے یہ محاورہ جب استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کے بالکل قریب ہی ہو پاس ہی ہو لیکن آپ دور دور اسے تلاش کر رہے ہوں ڈپٹی نظیر احمد نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے جب شاہ زمانی بیگم نے انہیں مشورہ دیا سلطانہ کو کہ ایک استانی رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کوئی کہاں میں استانی دیکھوں تو انہوں نے یہ بات اس وقت کہی کہ ڈھنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں یعنی تمہارے اپنے ہی محلے میں اتنی بہترین لڑکی موجود ہے اتنی بہترین استانی موجود ہے اور تم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہو کہ میں کہاں تلاش کروں اب ہے سوال عمر پانچ درزل، لرپاز اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا محاورہ کیا ہے لٹو ہو جانا یہ دیکھئے فیل سب سے آخر میں آتا ہے جملے میں یہ فیل ہے نا لٹو ہو جانا میری چھوٹی بہن کی پیاری پیاری باتیں سن کر ہر کوئی اس پر لٹو ہو جاتا ہے بعض قطع بچے اتنی چھوٹی اور پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کہ سب اس بچے کے عاشق ہو جاتے ہیں دوسرا ہے درائق نہ کرنا درائق نہ کرنا یعنی انکار نہ کرنا کمی نہ کرنا میری دوست نے کبھی بھی میرے مشکل وقت میں میری مدد کرنے سے درائق نہیں کیا شستہ شستہ کا مطلب ہے امدہ اور بہترین حالکہ میری کزن انگلستان میں پلی بڑی ہے پھر بھی بڑی شستہ اردو بولتی ہے یعنی بہت امدہ اردو بولتی ہے نالا میرے چھوٹے بھائی کی شرارتوں سے پورا گھر نالا ہے یعنی پورا گھر تنگ ہے قباہت قباہت کا مطلب کیا ہوتا ہے قباہت کا مطلب برائی تقریبات میں ایک ڈش رکھنے میں کیا قباہت ہے یعنی ایک ڈش رکھنے میں کیا برائی ہے یعنی جملہ بنانے کیلئے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو اس کی میننگ ہے اس سے پہلے حسان جملہ بنا لیں اور پھر اس کے بعد جو مشکل لفظ ہے اس کو وہاں پر رکھ دیں یہ تھا آپ کا سبب ازغرینے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ